بیوادن غیر ذی ذرعن عند بیتک المحرم بیت اللہ کے پاس ایک بیعابان وادی میں اللہ کے حکم پر چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس مکہ کی بیعابان وادی میں چھوڑ دیا یہ اس وقت ایسا علاقہ تھا یہاں نہ کوئی افراد تھے نہ کوئی گھر تھے نہ کوئی عبادی تھی حتیٰ کہ حال یہاں یہ تھا کہ یہاں پرندہ تک بھی نہیں آتا تھا اس لیے کہ یہاں زندگی گزارنے کے لیے وہ اسباب مہیا نہیں تھے اللہ کے کہنے پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور اپنی گھر والی سیدہ حاجرہ کو وہاں چھوڑ دیا اور ایک توشہ دان دیا جس میں کچھ خجوریں تھی اور ایک مشکیدہ جس میں کچھ مختصر سا پانی تھا یہاں چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین چلے گا تاریخ میں اور احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وقتاں فوقتاں فلسطین سے مکہ آتے تھے اور اپنے اس قبے قبیلے اور اپنے اہل خانہ کا پتہ لے کر جاتے تھے یہ کم از کم تین بار سفر آپ کا ملتا ہے کہ آپ تین بار مکہ آئے ہیں سعی بخاری وغیرہ کی بعد روایتوں سے اور دوسری روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مکہ دو بار آئے اور آ کر کے انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کا پتہ لیا یہ سلسلہ چلتا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام جوان ہو گئے اور اس دوران جب ابراہیم علیہ السلام بچے تھے اور پانی کی ضرورت تھی بڑا مشہور واقعہ ہے تو جبرائیل کے حکم پر جب حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں صفہ مروہ کی پہاڑیوں پر اتر رہی تھی چڑھ رہی تھی اس دوران ان کے ایڑیوں کے نیچے اللہ رب العالمین نے پانی کا ایک چشمہ جاری کروا دیا جس کو زم زم کہتے ہیں سیدہ حاجرہ نے پھر اس کو محدود کیا اس کے ارد گرد پتھر لگائے اور اس کو کہا زم زم کا معنی ہے رک جا رک جا نبی صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ اس کو زم زم نہ کہتی تو یہ ایک کھلا چشمہ ہوتا